سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ اصاعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں رہنتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ذابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف توبہ کر لو ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان زجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال اللہ تعالیٰ فی سورہ زمر وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِجَكُمُ الْعَضَابُ السُمَّ لَا تُنْسَرُونَ کہ اور پلٹاؤ اپنے رب کی طرف فرمتی بن جاؤ اس کے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے ناظرین اکرام توبہ کی پہلی شرط انابتِ الٰہی ہے یعنی اللہ کی طرف اپنے رب اپنے خالف کی طرف پلٹانا انسان گناہوں سے توبہ کر کے فرمہ بردار بننے کا عظم کرے توبہ کی قیفیت اللہ کی نزدیک ایک انتہائی پسندیدہ عمل کی ہے اور یہ وہ عمل ہے جو بندے کی قایہ پلٹ کر رکھ دیتا ہے اللہ عزو جل بڑے ہی پرجوش انداز میں بندے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیتا ہے جبکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس خالق اس پروردگار کو اتنی خوشی ہوتی ہے جسے تصوراتی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل کے ذریعے بڑہ ہی دلنشی انداز میں میرے اور آپ کے سامنے پیش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا تصور کرو جو کسی لکو دک سہرا میں ریگستان میں اس حال میں سفر کر رہا ہے کہ اس کا تمام سمانے زندگی اس کے کھانے پینے کا سامان اس ایک اونٹنی پر لگا ہے اور وہ اونٹنی سہرا میں کھو گئی وہ اس کو ڈھوننے کے لئے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اور تمام تگو دوگ کے باوجود جب وہ اس کو نہیں ملتی تلاش سے مایوس ہو کر تھکھار کر بھوکا پیاسا اگرہت کے سائے میں دراز ہو جاتا ہے کہ بس اب تو موت ہی کا انتظار کرنا ہے اسی کیفیت میں وہ نیم جان ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے این سامنے کھڑی چھپٹ کر اس کی لگام ہاتھ پہ لیتا ہے اور شدت خوشی سے خوشی کے مارے شدت اس قدر مدھوشی کا علم اس پر تاری کرتی ہے کہ وہ اس مدھوشی میں یہ کہہ جاتا ہے کہ پروردگار تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی خوشی سے ایسا بے خود ہو گیا ایسا بے قابو ہو گیا کہ کہنا یہ کہتا ہے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ اور مارے اس خوشی کے بے خودی میں کہہ جاتا ہے کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ناظرین اکرام ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ عزو جل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اس کی حکامات کی پیروی کریں تاکہ وہ آخرت میں اپنے اخروی انعامات سے مجھے اور آپ کو نوازے لیکن ہم ناشکری کی روش پر چل پڑتے ہیں اللہ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں لیکن جب بھی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اپنے رب کی طرف پلٹے تو رب کریم کبھی بھی ہمیں نہیں دھدکارتا بلکہ انتہائی خوش ہوتا ہے انتہائی خوش کہ بندے نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ناظرین اکرام واقعہ یہ ہے کہ اللہ عزو جل کی بخشش اس کی رحمت اس کی نایات اس کی جود و سخا کی کوئی حد نہیں ہے بندے کو اس کی شانِ افو و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مطلع ہونے والا بلکہ زمین و آسمان کی فضا کو گناہوں سے بھر دینے والا بھی جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو واقعہ تن توب اور انعابت کی کیفیت کے ساتھ رب کے دربار میں اس کی حاضری رب کریم قبول فرماتا ہے وہ رحیم وہ کریم ذات بندے کو کبھی مایوس واپس نہیں پلٹاتی توبہ سے منسلک دوسری شرط یہ ہے کہ اب وہ فرما برداروں کی اسی زندگی بسر کرے خود کو اپنے رب کے سپرد کر دے اور پھر آخری سانس تک اس بندگی پر اپنے رب کی اطاعت پر قائم رہے اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آ جائے یعنی سکرات موت کا وقت شروع ہو جائے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے میں بندے کو اپنے رب سے معاملہ درست کرنے میں ہرگز ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے احساس کے ہوتے ہی بندہ بیتابانہ اللہ کی طرف دور پڑے اور رب کی اغوش رحمت میں اپنے آپ کو ڈال دے اللہ سے جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی انابت کی تعفیق عطا فرمائے ہمارے معاملات کی صلاح فرمائے ہماری بکشش اور مغفرت فرما دے وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقہی محمد وعلا آلہی وصحبہی وسلم اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابہ وسلم اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابہ وسلم